بظاہر جو باڈی لینگویج تھی تمام ججز کی وہ یہ بتاتی ہے کہ فیصلہ جو بھی آئے گا وہ متفقہ طور پر آئے گا کوئی بڑا اختلاف نہیں تھا ایون ججز میں اختلاف تو دور کی بات میجورٹی آف دی کونسلز جو زیادہ تر جو وقلہ تھے فریقین کے ان تمام میں بہت سی باتوں کے اوپر اتفاق تھا بنیادی اختلاف یہ تھا کہ کسی نے کہا کہ گورنر نے تاریخ دینی ہے اور کسی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے دینی ہے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ انتخابات کی تاریخ نہیں آنی چاہیے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آئین کی کسی بھی طریقے سے روح گردانی ہونی چاہیے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس انتخابات کی تاریخ دینے کے حوالے سے کوئی تضاد ہے سب نے یہ کہا کہ یہاں پر کیونکہ آئین خاموش ہے اور کچھ وقلہ کی یہ رائے تھی کہ اس میں قانون سازی مناسب عمل ہوگا لیکن اگر اس میں ابحام ہے تو موجودہ صورتحال میں کلیریٹی کے لیے سپریم کورٹ آرڈر کر سکتی ہے لہٰذا تمام ہی وکلا کی ایک بات کے اوپر وہ متفق تھے کہ قانون اس میں خاموش ہے اور اگر قانون خاموش ہوگا تو پھر ایکٹ کا جو سہارا لیا صدر نے کیا وہ درست تھا یا نہیں اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ اپنی اوبزرویشن دے گی جو انہوں نے الیکشن ایک دوہزار سترہ کی اسٹریکشن ستاون کا سہارا لے کر تاریخ کا اعلان کیا لیکن بعد ہی ان نظر میں یہ لگتا ہے کہ کونسنسز تھا تمام فریقین کے وکلا میں کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونے کے ساتھ ساتھ اگر قانون میں اور آئین میں ایک خاموشی ہے تو سپریم کورٹ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی حکم جائے آپ کو پی ڈی ایم جو جماتے ہیں ان کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد کیا ایسا لگا کہ وہ اب بھی نوے دن سے آگے انتخابات کو لے جانا چاہتی ہیں جیسا کہ اس عدالت سے ہٹ کے ان کے جو وزراء ہیں ان کے رہنما ہیں وہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں توجیحات پیش کرتے ہیں لیکن کسی نے یہاں عدالت میں آج تک چلنے والی پروشیڈنگ میں کوئی ایسی توجیح پیش نہیں کی کہ انتخابات کو جو مقررہ ڈیڈ لائن ہے اس سے آگے لے جائے جائے دیکھیں اٹرنی جنرل کی طرف سے تو یہ ضرور کہا گیا کہ جو الیکشن کمیشن کو تیاری اور دیگر امور کے لیے وقت درکار ہوتا ہے وہ صدر کی طرف سے دی گئی تاریخ میں ممکن نہیں ہے لہٰذا اس میں تاخیر ہو سکتی ہے اور جو معاملہ ہے وہ نوے دن سے آگے بھی جا سکتا ہے تہم اس موقع پر جو پی ڈی ایم کے جو وکلا تھے ان سب نے ایک بات کے اوپر تو وہ متفق تھے کہ سپریم کورٹ کو از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا سب نے یہ کہا کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت سپریم کورٹ کو ڈریکٹلی انٹروین نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ ہائی کورٹس میں زیر سماعت مقدمات کا ہی انتظار کرنا چاہیے تھا وہاں سے اگر جو بھی فیصلہ آتا تو اس کے بعد ایپلٹ فارم میں سپریم کورٹ میں ہی آنا تھا لہٰذا فاروق اشنائک اسمان منصور آوان اور کامران مرتضیٰ تینوں نے یہ کہا کہ اس حوالے سے ہماری یہ رائے ہے کہ سپریم کورٹ کو براہراست مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی یہ کیا جا سکتا تھا کہ جو ہائی کورٹس ہیں ان کو ہدایات دے دی جاتی کہ وہ جل سے جل ان مقدمات کا فیصلہ کریں اور ساعت میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو وقلہ ہیں ان سب کی یہ رائے تھی کہ اس میں تمام تر جو اختیار ہے وہ صوبائی حکومتوں سے متعلق اس میں صدر یا گورنر انفرادی طور کے اوپر کوئی اقدام نہیں کر سکتے وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کی رائے کے اوپر لہٰذا اس میں تمام وقلہ کی یہ رائے تھی کہ صدر اور جو گورنرز ہیں ان کا جو آئینی حدہ ہے وہ حکومت کی سفارش کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے لہٰذا ایسے حالات میں صدر یا گورنر کی طرف سے تاریخ نہیں دی جا سکتی یہ ایک تو ان کا کرکس تھا اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ ہائی کورٹ کو بائی پاس کر کے سپریم کورٹ براہراست جو ہے وہ کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی اس میں عدالت کو ریسٹرینڈ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے یاسر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دن بار یہ بھی اس کیس کو کور کرتے رہے یاسر ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے عدالتی فیصلہ کتنی جلد آ جائے گا کیونکہ بڑھ ڈیٹیل پروسیڈنگ تھی اگرچہ دو دن رہے لیکن دو دن میں یہ دونوں دن دن پر یہ پروسیڈنگ چلتی رہی تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی شاید کچھ وقت لگے گا اس وقت جج صاحبان کمرہ عدالت سے اٹھ کے جا کے اپنے چیمبرز میں موجود ہیں بڑا ایت سب بہت شکریہ آپ نے بھی بڑی لمبی کوریج کی کل آپ نے دیکھا کہ جب یہ بینچ چوٹا تو اس کے فوراں بعد سپانچ رکنی بینچ بنا اور اس نے پھر سے دوبارہ سماعت شروع کی اور سماعت شروع کرنے کے فوراں بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے یہ سماعت شروع ہی تو کل ہی چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس سے تمام تر معاملے کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور ایک ہی دن میں ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آج جب صبح ساڑے نو بجے یہ سماعت رکھی گئی تو یہی مقصد تھا کہ آج اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکے اور آج چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اب جب یہ سماعت چل رہی تھی تو اس میں چیف جسٹس نے کہا کہ اس ایک کیس کی وجہ سے باقی دیگر جتنے بھی معاملات عدالتی وہ رکے ہوئے ہیں ان کو وہ آگے نہیں چل پا رہے ہیں تو آج اس سے تمام معاملے کو ختم کرنے اس کو کنکلوڈ کرنے اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے عدالتی جو عملہ ہے وہ بھی اس وقت کمرے عدالت سے کوٹ روم نمبر ون جو ہے وہاں سے اٹھ گیا ہے ساتھ میں جو ججز ہیں وہ اس وقت اپنے چیمبر میں واپس چلے گئے ہیں اب پندرہ میٹ لگے بیس میٹ لگے آدھا گھنٹہ لگے ججز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک شارٹ آرڈر جو ہے وہ عدالت کی جانب سے جاری کیا جائے گا ججز کی جانب سے جاری کیا جائے گا بس اسی کا انتظار ہے آپ بھی موجود ہیں ہم بھی موجود ہیں وہ آرڈر اب کب کرتے ہیں ججز لیکن ایک شارٹ آرڈر جو ہے وہ جاری کیا جائے گا تمام وقلہ کی جانب سے ان کے دلائل جو ہیں وہ مکمل کر لیا گیا پھر آخر میں جو سلمان اکرم راجہ ہیں صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے جو پیش ہوئے انہوں نے آخر دلائل دیئے اور دلائل دینے کے بعد ان کے آخری دلائل تھے کبھی امکان یہ تھا کہ اٹورنی جنرل ایک دفعہ پھر سے کھڑے ہوں گے وہ اپنی کو بات کریں گے لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی ججز نے اب یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ سنیا جائے گا لیکن ٹائم کے حوالے سے ججز کی جانب سے آگاہ نہیں کیا گیا بہت بہت شکریہ یاسر ملک اور آمیر سعید عباسی جو ہیں وہ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آمیر سعید عباسی جو کہ کمرہ عدالت میں دن بار موجود رہے یاسر ملک ان کی جو گفتگو سے اور انہوں نے جو ابزرف کیا ساری پروسیڈنگ کو اس کے بعد اس بات پر تو مکمل اتفاق رائے ہی لگتا ہے کہ یہ انتخابات کسی صورت بھی کوئی ایسی وجہ نہیں کہ انتخابات کو آگے لے جائے جائے ایون جو فری کین ہیں ان کی جانب سے بھی کوئی ایسی توجہ نہیں پیش کی جا سکی مکمل ساری پروسیڈنگ کے دوران جس میں یہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہو کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ کسی طور پر جو آئینی ڈیڈ لائن ہے آئینی مدت ہے اس سے آگے لے جائے جا سکیں البتہ جو سو موٹو پروسیڈنگ کے حوالے سے اعتراض فاروق اچنائک کی جانب سے سامنے آیا تھا اور اس کے بعد اس میں ایک بڑا دلچسپ موڈ سامنے آیا اس پروسیڈنگ میں جب چار بجے تک کے لیے وقفہ کر دیا گیا تھا جب پولٹیکل پارٹیز اور پولٹیکل لیڈرشپ کی کورٹ میں گیند پھینک دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جو پولٹیکل لیڈرز ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ انتخابات کی تاریخ جو ہے اتفاق رائے سے اگر آ جائے تو بہت اچھا ہو ملک کے لیے جمہوریت کے لیے بہت بہتر ہے لیکن اس کے بعد آ کر جب یہ عدالت کو بتایا گیا اور اس میں جو پاکستان پیبلز پارٹی ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہماری جو قیادت ہے اس نے یہ کہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا ہمارا کام نہیں ہے اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کے وکیل جو ہیں منصور اوان ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ انہوں نے دیگر جو ان کے شراکتدار ہیں سیاسی شراکتدار ہیں ان سے بات کرنی ہے اور ان سے ابھی مشاورت نہیں ہوئی تو اس لیے ہم بھی تاریخ نہیں دے سکتے اور جو جی یو آئی فے ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ گورنر کا کام ہے تاریخ دینا اور انہوں نے بھی تاریخ دینے کے حوالے سے معذرت کر لی تو ایسی صورتحال میں اب یہ گین دوبارہ پھر عدالت کی جب کورٹ میں آئی تو صدر مملکت کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کنکلوڈ کیا جو ان کے جو دلائل تھے کنکلوڈنگ دلائل تھے اور اس میں سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ پھر بتایا گیا کہ خیبر پختونہا اور پنجاب اسمبلی کی صورتحال چونکہ ڈیفرنٹ تھی اس کے ڈیزولو ہونے کی یعنی خیبر پختونہا اسمبلی میں گورنر نے اس کو ڈیزولو کیا وزیر اللہ کی ایڈوائز پہ جبکہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ خود ڈیزولو ہوئی جو آئین کے تحت ایک طریقہ اکار ہے تو ایسی صورت میں پھر تاریخ دینے کی جو ایک پہچیدگی پیدا ہو چکی تھی اس میں پھر صدر مملکت تیار ہو گئے وہ اپنی تاریخ کی جو ایڈوائز تھی وہ واپس لینے کے حوالے سے اور انہی جو دلائل کے ساتھ یہ جو سمات ہے یہ کنکلوڈ ہو گئی اور عدالت اس وقت برخواست ہونے کے بعد موزز جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے اپنے چیمبرز میں موجود ہیں اور اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج ہی یہ فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا لیکن ہم نے دیکھا بہت جل یہ معاملہ نمٹایا گیا ہے تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر از خود نوٹس لیا گیا پھر بینچ بنا بینچ ٹوٹا سماتے ہوئی دلائل مکمل ہوئے اور آج یہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور آج ہی سنا دیا جائے گا تو اس تمام تر جو ہیرنگ تھی اس کے دوران سب سے اہم لقات اور اہم دلائل کس کے جانب سے دیئے گئے دیکھیں جب یہ ہیرنگ ہوئی تو اس میں جو گزشتہ روز جو دلائل دیئے گئے وہ بیرسٹر علی زفر کی جانب سے جو دلائل دیئے گئے وہ ایسے دلائل تھے جس میں عدالت کی جانب سے بڑی دلچسپی لی گئی واقعی علی زفر کیونکہ ان کی جانب سے جو دیئے گئے دلائل تھے وہ کانسٹیٹوشن کی ان شکوں سے متعلق جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ انتخابات کب ہونے ہیں تو ان کے لیے کوئی اتنا مشکل صورتحال نہیں تھی علی زفر جو ہیں جب انہوں نے دلائل دیئے اصل فیصلہ کن اور جو ایک مشکل مرحلہ ان جماعتوں کے لیے تھا جن کو یہ جسٹیفائی کرنا تھا کہ یہ انتخابات وقت پر کیوں نہیں ہو رہے یا جو ان کی خواہش عدالت سے باہر تو ہوتی ہے لیکن عدالت میں آ کے ان کو قانونی جنگ لڑنی تھی اور ایسے میں کبھی ان کی جانب سے سوو موٹو لیے جانے پر اور کبھی ان کی جانب سے ری کانسٹیٹوشن آف بینچ کے حوالے سے بات کی جاتی تھی تو جب میرٹ کی بات آئی جو میرٹ آف دی کیس کی بات آئی اور جب ان آئینی شکوں کے حوالے سے اس معاملے کو ڈیفنڈ کرنا تھا تو وہاں پر دیکھا گیا کہ فاروق ایچنائک ہوں منصور آوان ہوں یا جو کامران مرتضی ہوں تو ان کی جانب سے کوئی ایسی بڑی ٹھوس گراؤنڈ سامنے نہیں رکھی گئی لیکن اس میں ریمارکس جو ہیں وہ عدالت کی جانب سے یعنی وکلا کی دلائل سے زیادہ جو اب چونکہ عدالت اس میں جلد از جلد انڈرسٹینڈنگ چاہتی تھی تو آج جو انتہائی دلچسپ اور بڑا اہم مرحلہ اس وقت آیا جب عدالت نے یہ گین سیاسی قائدین کی کوٹ میں پھینکی تھی لیکن اس کا پھر حل نہ نکل سکا تو اس کے بعد پھر جب صدر کے وکیل آئے اور صدر کے وکیل کی جانب سے جو ساری صورتحال بتائی گئی کہ جب صدر کی جانب سے تاریخ کیوں دینی پڑی اور اس میں مشاورت کے حوالے سے الیکشن کمیشن تو لکھا گیا لیکن الیکشن کمیشن نے مشاورتی عمل کا حصہ بننے سے انکار بھی کر دیا تو اس کیس میں اگرچہ اس جو کیس کی پروسیڈنگز کو دیکھیں تو کل چار سماتے ہوئی یا چار دن تک چلا لیکن دو دن تو آلموسٹ اسی میں ہی گزر گئے کہ یہ کیس کس نے سننا ہے یہ کیس کیسے سنا جانا ہے اس پہ فل کوٹ بننی ہے اس پہ لارجر بینچ بننا ہے تو لیکن جو اس کیس کے اصل میرٹ کے گرد جو جب اس کیس یہ چلا جس میں وہ تین سوالات فریز کیے گئے تھے وہ تین سوالات جو ہیں عدالت نے خود فریز کیے تھے جن کے جوابات تلاش کرنے تھے تو وہ تو کل اور آج کا دن تھا اور اس میں عام طور پر کیسز میں بڑے سے بڑے کانسٹیٹوشنل کیسز میں بھی عدالت اتنا طویل نہیں بیٹھا کرتی عام طور پر افتخار محمد چہدری یا جسٹس جواد اسخاجہ کے دور میں ایسا ضرور دیکھا جاتا تھا کہ صبح لگنے والی عدالت شام تک چلتی رہے لیکن اس معاملے کی حساسیت اس معاملے کی سنگینی جس سے ملک کے سیاسی حالات جڑے ہیں ایک انسرٹینٹی ایک عدم استحکام کا معاملہ جڑا ہے جس میں جو آج عدالت میں زیر بحث بھی آیا تو اس میں یہ جناب چیف جسس یہ تیہ کر چکے تھے کہ اس معاملے کو جلد از جلد نمٹانا ہے ایسا بالکل نہیں ہوا کہ کسی فریق کو بولنے کا موقع نہ دیا گیا ہو فاروق ایچ نائک کو بھی مکمل موقع دیا گیا منصور اوان کو مکمل موقع دیا گیا کامران مرتضیٰ کو مکمل موقع دیا گیا الیکشن کمیشن کے وکیل آئے انہیں مکمل موقع دیا گیا اور اس کیس میں جو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا شاید وہ بیریسٹر علی زفر کو ملا جن کے پاس مارجن کافی زیادہ تھا جن کے پاس بتانے کو کافی کچھ تھا کیونکہ آئین کی شکیں ان کی آرگومنٹس کو سپورٹ کر رہی تھی اور عدالت بھی ظاہر ہے اس معاملے میں کلیریڈی چاہتی تھی تو اس میں معاملے میں رکاوٹ ڈالنے کی بجائے اس معاملے کو فلو میں لے کے آنے والے جو دلائل تھے بنیادی طور پہ وہ بیریسٹر علی زفر کے تھے تو بیریسٹر علی زفر کی جانب سے جو دلائل دیے گئے تھے اس میں یہ بتایا گیا کہ آئین کے تحت تو ایک گھنٹہ بھی آگے انتخابات نہیں لے جائے جا سکتے تو ایسے میں جو فاروق ایچ نائک جو ہیں ان کی جانب سے یہ جب کہا گیا کہ فل کورٹ بنانی ہے لیکن جب چیف جسٹس صاحب نے گزشتہ روز ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ پانچ رکنی بینچ یہ کیس سنے گا تو ان کی درخواست ٹیکنیکلی ویسے ہی غیر موثر ہو چکی تھی لیکن آج انہوں نے اس معاملے کو بھانپتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے تاکہ ایک بڑا دھچکہ نہ لگے آئینی طور پر انہوں نے یہ درخواست واپس لی یہ کانٹروورسی ختم کرنے میں یہ تنازع ختم کرنے میں ججیز کا اعتراض والا معاملہ ختم کرنے میں جو چیف جسٹس صاحب پاکستان کی جو آئینی اور قانونی بصیرت ہے اس کا بڑا کردار تھا جس میں انہوں نے اس کانٹروورسی کو منٹوں میں ختم کر دیا اور پانچ رکنی بینچ جب کل بیٹھا تھا تو ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کیس اتنی جلدی کنکلوڈ ہو جائے گا لیکن تمام فریقین کو تفصیل سے سننے کے بعد بلاخر اب یہ فیصلہ جو محفوظ کیا گیا ہے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جب فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے تو اس میں فیصلے کو تحریر کرنے میں کون سے مراحل ہوتے ہیں اس میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یا چیف جسٹس خود یا کسی اپنے ساتھی جج کو یہ ذمہ داری تفویز کرتے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ لکھیں اور عام طور پر چیف جسٹس وہ خود فیصلہ لکھتے ہیں جب وہ فیصلہ لکھ لیا جاتا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ شارٹ آرڈر ہے اور اس کی ریزنز بات میں جاری کی جائیں گی تو وہ لکھا گیا فیصلہ جو ہے باقی جو بینچ کے عراقین ہیں یعنی اس کے جو دیگر چار عراقین ہیں ان کو ان کے چیمبرز میں بجوایا جائے گا اس میں اگر کسی بھی جج صاحب کو اس فیصلے کے کسی حصے پر یا مکمل طور پر اس فیصلے سے اختلاف ہوگا تو وہ اپنا ڈائسنٹنگ نوٹ لکھیں گے لیکن اگر ان کو اس فیصلے سے متعلق کسی ایک خاص کسی پورشن سے اختلاف ہو اور باقی پورشن سے اختلاف نہ ہو تو مین جو کیس ہو جو مین فیصلہ آپریشنل پیراگراف ہوگا اس پہ پھر تمام کے تمام ججز کے دستخط ہوں گے لیکن ساتھ ہی وہ اپنا اس حصے سے متعلق جو ہے وہ اپنا اختلافی نوٹ دے دیں گے جس پر انہیں اعتراض ہے تو آمیر صحیح دباسی جس طرح بتا رہے تھے کہ اس کیس میں انہیں نہیں لگتا جس طرح کی کوسٹننگ ہو رہی تھی موزز جج صاحبان یہ اس ملک کے قابل ترین جج صاحبان آئینی اور قانونی معاملات کو سمجھنے والے جج صاحبان یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا حل تو نکلنا ہے کیونکہ کسی بھی جج صاحب نے ایسے کوئی ریمارکس نہیں دی ہے جس سے ایسا لگتا ہو کہ انتخابات جو ہیں وہ ایک آئینی ملت سے آگے لیے جو بھی فیصلہ ہے وہ مسترکہ فیصلہ ہوگا عدیل آپ ساتھ ہی رہے گا ایک دفعہ جو آج کی سماعت کا احوال تھا وہ اپنے ناظرین کو ہم بتا دیتے ہیں سپریم کورٹ میں آج کی سماعت کا آغاز ہوا تو اٹرنی جنرل نے سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری پر اعتراض اٹھا دیا اٹرنی جنرل کا کہنا تھا کہ عدالتی حکم سے سپریم کورٹ بار کے صدر کا نام نکال دیا گیا تھا چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کو ادارے کے طور پر جانتے ہیں جو عدالت میں لکھوایا جاتا ہے وہ عدالت حکم نامہ نہیں ہوتا پنجاب خیبر پاکتنخہ انتخابات از خود نوٹس لیا سپریم کورٹ نے اور آج یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور اب خبر یہ آئی ہے کہ یہ فیصلہ کل دن گیارہ بجے سنایا جائے گا آپ سے کچھ دیر پہلے جب فیصلہ محفوظ ہوا تھا تو یہی کہا جا رہا تھا کہ فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا وقت کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کسی بھی وقت آج یہ فیصلہ سنایا جائے گا لیکن اب بقاعدہ طور پر عدالت کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ فیصلہ کل دن گیارہ بجے سنایا جائے گا تفصیلات جان لیتے ہیں عدیل وڑائش حمایثت موجود ہیں عدیل اب عدالت کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے کہ فیصلہ کل صبح گیارہ بجے سنایا جائے گا جی عدالت جو یہ کہہ کر برخواست کی گئی تھی کہ کچھ دیر بعد فیصلہ سنایا جائے گا تو اس میں عدالتی عملے کی جانب سے یہ آگاہ کیا گیا ہے کمرہ عدالت میں موجود افراد کو کہ یہ فیصلہ کل سنایا جائے گا کل گیارہ بجے فیصلہ سنایا جائے گا اور اس تاخیر کی وجہ بھی شاید یہی لگتی ہے کہ اس پہ ججز کی شاید مشاورت ہونی ہے کیونکہ جب فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے تو فیصلے کے تحریر کرنے کے وہ تمام مراحل جو ہیں وہ کافی طویل بھی ہو سکتے ہیں اگر اس میں کسی کا کوئی اختلاف ارائے ہو لیکن عدالتی عملے کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ اب کل گیارہ بجے سنایا جائے گا عامر شاید اباسی سے پوچھتے ہیں عامر جب عدالت برخواست ہوئی تو ججز ساہبان نے خود یہ انانس کیا کہ کچھ دیر میں فیصلہ سنایا جائے گا لیکن اب عدالتی عملے کے ذریعے جو پیغام آیا کہ یہ فیصلہ کل گیارہ بجے سنایا جائے گا اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں چیف جسس آف پاکستان جب عدالت برخواست کر رہے تھے تو وہ نے واضح طور پر کہا کہ ہم کچھ ہی دیر کے بعد فیصلہ سنا دیں گے اور انہوں نے گھڑی کی طرف بھی دیکھا اور یہ کہا کہ ہم شوٹلی سنا دیں گے مختصر عوقات میں فیصلہ سنا دیں گے لیکن اب عدالتی عملے کی طرف سے اوپن کورٹ میں انانونس کیا گیا کہ اب یہ فیصلہ کل ساڑھے گیارہ بجے سنایا جائے گا اور آج یہ فیصلہ اب نہیں سنایا جائے گا یہ بتایا گیا ہے سپریم کورٹ کے سٹاف کی طرف سے اور ساتھ میں فواد چوہدری اس وقت میڈیا سے چونکہ گفتگو کر رہے ہیں ساتھ ہی ڈائس پر تو ہم فواد چوہدری کی جانب چلتے ہیں وہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ٹھیک ہے عدیل آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ریپورٹرز کا پورا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور فواد چوہدری بھی اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں وہ آپ کو سنما دیتے ہیں اپنا نقطہ نظر سامنے رکھا ہے اور جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن نوے دن کے اندر ہونے ہیں اور ہر صورت جب اسمبلی ٹوٹے گی تو آرٹیکل دو سو چوبیس کے مطابق الیکشن نوے دن کے اندر ہونے ہیں اور ان انتخابات کا اعلان کس میں کرنا ہے یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر زیادہ بحث رہی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان گورنرز یا صدر مملکت یہ حتمی اختیار کون ایکسرسائز کرے گا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو سکے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اپنے قانون کے مطابق یعنی دفعہ اتھاون 58 الیکشن ایکٹ کے مطابق جو الیکشن کا شیڈیول ہے وہ جاری کر سکے یہ دو بنیادی یہ دو بنیادی نقاط ہیں جن کے اوپر بحث جو ہے وہ رہی ہے اور آپ سے کچھ دیر قبل یہ سماعت مکمل ہوئی اور ابھی ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو چیز جسل صاحب نے عدالت کے اندر یہ کہا تھا کہ آج ہی فیصلہ سنایا جائے گا لیکن اب عدالتی عملے کے مطابق فیصلہ کل صبح گیارہ بجے جو ہے وہ گیارہ بجے کے قریب لگ بگ جو ہے وہ سنایا جائے گا یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم مقدمہ ہے ایک موقع کے اوپر آج جسل صاحب نے جسل منصور صاحب نے یہ تجویز پیش کی کہ کنسنسس سے معاملات حل ہونے چاہیے کہ جو سوچ ہے جسل صاحب کی ایک بلکل سیاسی اعتبار سے درست سوچ ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ایک پلٹیکل فریم ورک کی طرف بڑھیں اور ہم الیکشنز ایک کنسنسس سے کرا سکیں لیکن جہاں پہ مطالبے یہ ہوں کہ پہلے عمران خان گرفتار ہوں گے پھر انہیں مائنس کیا جائے گا یعنی ڈسکولیفائی کیا جائے گا پھر تحریک انصاف کے سارے لوگ جو ان کو ڈسکولیفائی کیا جائے گا اس کے بعد نواز شریف صاحب کے کیسز معاف ہونے چاہیے ان کا پیسہ ان کو معاف ہونا چاہیے پھر الیکشن ہوں گے تو مجھے بتائیں کنسنسس کیسے ہوگا انحالات میں تو کنسنسس نہیں ہو سکتا لہٰذا عدالت سے ہم نے یہی استعداد کی کہ آئین کے مطابق آگئے چلنا چاہیے اگر ایک دفعہ عدالت سے یا کسی بھی اور معاملے سے الیکشن یہ تیہ ہو جائے کہ نوے دنوں میں نہیں ہو سکتے تو آگے لے جائیں تو پھر پاکستان کے اندر الیکشن کبھی بھی نہیں ہوں گے یہ آپ دیکھئے کہ جو ہم نے سوچا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑا بہت شریف فیملی کو بھٹو کے نظریے پہ لے کی آئے گی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری زرداری صاحب جو ہے وہی جنرل زیاؤلق کو اپنا پیر مان چکے ہیں جنرل زیاؤلق نے کہا تھا پہلے اعتصاب پھر انتخاب اور وہ نوے دنوں کا وعدہ تھا جو گیارہ سال کے اوپر گیا اب ان کی بیٹی جو نواز شریف صاحب کی ہیں وہ کہہ رہی ہیں پہلے انصاب پھر انتخاب یعنی پھر گیارہ سال کا پروگرام بنا کے بیٹھ گئے ہیں صحیح انہوں نے خود کو دونوں پارٹیوں نے جو زرداری پیپلز پارٹی زرداری گروپ اور شریف فیملی نے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں جنرل زیاؤلق کا جانشین ثابت کیا ہے اور اب واحد حل یہی تھا کہ سپریم کورٹ اس میں انٹروین کرتی اس میں مداخلت کرتی اور آرٹیکل 184 اور آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف کرتے ہوئے آئین کی بالادستی کو یقینی بناتی ہمیں بڑی اس بات کے اوپر اتمنان ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کیا اور یہاں پہ میں سپریم کورٹ کے تمام ججز جو ہیں ان کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں یہ سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے اگر آئین کا تحفظ سپریم کورٹ کے ججز نہ کر سکے پھر ان کی کرسیوں کا فائدہ ہی نہیں ہے پھر تو ان کے آفیسز ہی ریڈنڈنٹ ہیں اور آئین کی حفاظت کی طرف سپریم کورٹ نے یہ قدم اٹھایا ان کو راستے میں مختلف حیلے بہانوں سے جو پرانی سٹریٹیجی ہے پی اے میلین کی سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی وہ بھی ہمیں نظر آئی یہ ہم نے دیکھا سجاد علی شاہ کے خلاف کس طرح سے اس وقت رفیق تارڈ کو استعمال کیا گیا اور رفیق تارڈ کو استعمال کر کے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا گیا آج پھر نون لیگ اسی قدیسی کے اوپر کارباند نظر آتی ہے جہاں پہ وہ ججوں کو تقسیم کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے اور اب یہ باقی سپریم کورٹ کے ججوں کے اوپر ہے جو وہ تقسیم کا حصہ بنتے ہیں یا آئین کے تحفظ کے لیے کھٹھے ہوتے ہیں ہم جہی چاہتے ہیں کہ وہ آئین کے تحفظ کے لیے کھٹھے ہوں پورے پاکستان کے عوام اس وقت سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر سپریم کورٹ کے اندر کچھ اخترافات ہیں چاہے وہ بینچز بنانے کے اوپر ہیں چاہے معاملات کے اوپر ہیں ہماری اپیر یہی ہوگی کہ سپریم کورٹ کے ججز ان معاملات کو نون لیگ کے صحافیوں کے ذریعے باہر پھلانے کے بجائے اپنے معاملات کو اندر بیٹھ کے حل کریں اور یہ اس کو سپریم کورٹ کو ایک پبلک ڈیبیٹ کا حصہ نہ بنایا جائے ورنہ سبھی کو پتا ہے کہ یہاں پہ کون کس کے لیے کام کر رہا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر سے گروپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں یہ ججز کو بھی اچھے طرح معلوم ہے چیف جسیس صاحب کو بھی اچھے طرح معلوم ہے لہٰذا ہماری خواہش یہی ہے کہ یہ جو بھی اختلافات ہوں جو بھی ایشیز ہوں وہ فل کورٹ کی میٹنگ میں آپ اپنے کمیٹی روم کے اندر بیٹھ کے اس کو حل کریں تا جائے کہ وہ میڈیا کی گفتگو کا مرکز بنے اور سپریم کورٹ کی عزت میں کمی لانے کی کوشش کی جائے یہ بہانے بنا کے جو جسیس منصور صاحب نے آفر کی کہ آپ کنسنسس سے ڈیٹ تیہ کر لے اس کے اوپر چونکہ حکومت نے اس سے صریحا انکار کر دیا اور ہمارا موقع پہلے سے ہی یہ تھا کہ انتخابات نوے دن سے آگے کسی صورت میں نہیں جا سکتے اگر آج عدالت کے ذریعے نوے دن میں آگے الیکشن چلے جائیں گے تو پھر تو کوئی بھی جا کے الیکشنوں کو آگے کروانے کے چکر میں پڑ جائے گا اور پاکستان کے ساری بنیاد ہی آئین کی ہر جائے گی کیونکہ پاکستان کے آئین کی بنیاد جمہوریت کی بنیاد یہ ہے کہ الیکشن کے ذریعے منتخب ہونے والے لوگ پاکستان میں اللہ کی حدود کے اندر رہ کے قانون سازی کریں گے اور انشاءاللہ یہ فیصلہ اسی بنیاد میں ہوگا اور ہم ساتھ اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں کل انتظار کریں میں نے کہا کہ کچھ میڈیا کے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے راتنری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی تاریخ کا بہت اہم مقدمہ ہے اور ہمیں ایک سیاسی فریم ورک میں آنے کی ضرورت ہے لیکن ان حالات میں اتفاق رائے کیسے ممکن ہو جب مطالبات یہ ہوں کہ پہلے عمران خان گرفتار ہوں پھر نا اہل ہوں نواز شریف کی سزائیں معاف ہوں تو کیسے اتفاق رائے پیدا کیا جا سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین کی حفاظ کے لئے سپریم کورٹ نے یہ قدم اٹھایا ہے اور ہم اس معاملے پر سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں ججز آئین کے تحفظ کے لئے متحد ہوں انہوں نے اشارہ کیا کہ سپریم کورٹ کے اندر تقسیم بڑھانے میں کون کیا کردار ادا کر رہا ہے یہ سب پر واضح ہے الیکشن نوے روز کے اندر ہونے چاہیے اور پاکستان تحیق انصاف کا اس پر اتفاق ہے آپ کو بتائیں کہ آج یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے جو کہ کل صبح گیارہ بجے سنایا جائے گا اور چیف جسٹس کے جانب سے اس معاملے کا از خود نوٹس لیا گیا جس کے بعد ایک نورکنی بینچ بنا لیکن کچھ اعتراضات سامنے آئے پی ڈی ایم کے جانب سے جس کے بعد بینچ ٹوٹا اور پانچ رکنی بینچ نے اس فیصلے کو محفوظ کیا ہے جو کہ کل صبح گیارہ بجے سنایا جائے گا پھر آپ کو اپ ڈیٹ کریں سپریم کورٹ از خود نوٹس کیس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے سپریم کورٹ کا پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کا محفوظ فیصلہ کل صبح گیارہ بجے سنایا جائے گا تو اس اہم خبر سے متعلق ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا چار روز تک یہ سماعت جاری رہی آج تمام وقلہ نے اپنے اپنے دلائل مکمل کی اور سپریم کورٹ کی جانب سے اس فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا تفصیلہ جان لیتے ہیں عدیل بڑائچ ہماری ساتھ موجود ہے عدیل جیسا کہ آپ بتا چکے ہیں کہ بہت اہم معاملہ تھا اور اس وقت ایک دلچسپ موڑ آیا جب چار بجے کا وقت دیا گیا تھا آمیر سیدباسی نے ہمیں جوائن کیا معاملہ سیاسی جماعتوں کے پاس گیا لیکن انہوں نے آج اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اب جو بھی فیصلہ آئے گا اسے منون تسلیم کرنا ہوگا آپ کوئی جواز فراہم نہیں کر سکتی سیاسی جماعتیں اس پر جی بنکل چیف جیسس آف پاکستان جیسس عمر اتا بنجیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بنچ نے آج طویل سماعت کے بعد اب فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ آج کی تاریخ میں ہی فیصلہ سنایا جائے گا لیکن بعد ازاں سیکرٹی ٹو چیف جیسس نے کھولی عدالت میں یہ بتایا کہ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ انتخابات پر از خود نوٹس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ کل صبح سارے گیارہ بجے سنایا جائے گا کلی عدالت میں اور اس حوالے سے اب یہ فیصلہ آج سنانے کا جو فیصلہ تھا وہ موقع کر دیا گیا ہے کل تک اور کل صبح سارے گیارہ بجے سپریم کورٹ کا پانچ شکری لارجر بنچ فیصلہ سنائے گا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ہونے والے انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس کا اور اس میں جو اہم سوال تھا وہ یہ تھا کہ اسیمبلیز کی ڈیزولو ہونے کے بعد تحلیل ہونے کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کس نے کرنا ہے یہ وہ بنیادی سوال تھا جس کے اوپر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور اس حوالے سے تمام جو متعلقہ فریقین تھے ان کو نوٹس جاری کیے گئے اور آج چوتھی سماعت تھی اور آج چوتھے ہی روز سپریم کورٹ نے تمام فریقین کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی جس پر آج تمام ہی فریقین نے اپنے دلائل مکمل کر لی ہے جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور کل گیارہ بجے سنایا جائے گا امیر آپ ساتھ ہی رہے گا ماہر کانوم ساد رسول اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ چار دن کی سماعتیں سب آپ کے علم میں ہیں آج یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے کل صبح گیارہ بجے سنایا جائے گا آپ کی نظر میں متوقع فیصلہ ہو کیا سکتا ہے کیا عدالت خود ایک تاریخ کا تائین کر دے گی یا پھر گورنر اور الیکشن کمیشن کو بیٹھنے کا کہے گی اور ان کو ایک تاریخ دی جائے گی کہ آج یا کل بیٹھ کر ایک تاریخ دے دی جائے الیکشن اناؤنس کرنے کے لیے دیکھیں ماضی کے اندر سپریم کورٹ افتخار چودری صاحب کے زمانے میں جب ایک بہتی آکٹیورس سپریم کورٹ تھی تو انہوں نے پریزیڈنٹ کی عاصف علی زدہ داری ساتھ جو صرف پریزیڈنٹ تھے ان کے الیکشن کی تاریخ خود اناونس کی تھی لیکن میرا نہیں خیال ہم عدالت کے آرڈر کو تو پری ایمٹ نہیں کر سکتے لیکن میرا نہیں خیال کہ عدالت یہ کہے گی کہ الیکشن نوے دن سے آگے جا سکتے ہیں عدالت تائین خود کر دے تاریخ کا یا الیکشن کمیشن کو اور گورنر کو ڈائریکشن دے کہ آپ کل صبح پر سو شام کو کسی بھی وقت آپ بیٹھیں گے مشاورت کریں گے اور فلانی تاریخ سے پہلے پہلے الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس کریں گے یہ عدالت کی ثواب دید ہے لیکن اس وقت کی آئین کی انڈرسلینڈنگ کے مطابق ہمارے جو ابھی تک کی جورسپرودنس ہے اس کے مطابق اور جو ابھی تک عدالت میں بحث ہوئی ہے اس کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ الیکشنز عدالت حکم دے گی کہ نوے دن کے اندر اندر ہوں تاریخ کا تائیون اگر خود کر دے تو اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے لیکن وہ یہ بھی ڈائریک کر سکتی ہے کہ الیکشن کا کہ داری کا تائیون اگر دو دن کے اندر اندر یا تین دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن گورنرسل ساتھ اگر آج آج کی ڈیٹ میں بھی الیکشن کی تاریخ کو اناؤنس کر دیا جاتا تو ٹیکنیکلی پھر بھی نوے دن کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے اس کے لیے دن یہ ہے کہ تقریباً چوالیس دن پیسے باقی ہیں نوے دن پورے ہونے میں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ باون دن درکار ہوتے ہیں سارا پروسس الیکشن کا کمپلیٹ کرنے میں الیکشن میں اپنا پروسس کمپلیٹ کرنے میں نامزدگیاں کرنے میں الیکشن کمپین میں اور اگر ان پر کچھ کوئیسٹنز ہیں تو ان کے جواب لینے میں تو اب کیسے یہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو سکتے ہیں اگر باون دن اس پورے پروسس کو درکار ہیں تو دیکھیں اس کے اندر دو باتیں ہیں سب سے پہلے کہ باون دن اس پروسس کا میکسیمم ٹائم لائن ہے اس سے پہلے بھی اس کے اندر کچھ چیزیں کم کروائی جا سکتی ہیں فور اگزامپل تین سے پانچ دن ابجیکشن فائل کرنے کے لیے وہ آپ پانچ دن نہ رکھیں آپ تین دن رکھ لیں اگر ووٹ اناؤنس کرنے کے لیے اٹھالیس گھنٹیں ہیں تو آپ اٹھالیس گھنٹیں کے لیے کسی بھی وقت اس کا ریزائلٹ اناؤنس کر سکتے ہیں تو کچھ ٹائم لائنز تو اس کو شورٹن کی جا سکتی ہیں لیکن ہمیں یہ بھی بات مدے نظر رکھنی ہے کہ آئین کے اندر ایک شک موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی unavoidable circumstance کی وجہ سے اگر آئین کی stipulated timelines تھوڑی سی وائلیٹ ہو جائیں تو اس کے باوجود بھی کام آگے چل سکتا ہے سپریم کورٹ کے سامنے کیونکہ یہ matter ہے تو سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمارے order سے جو کل آئے گا وہاں سے onward 90 دن کے اندر election کروائے جائیں اور اس شک کا سہارا لیتے ہوئے جو آئین میں کہتی ہے کہ تھوڑی سی time lines اگر اوپر نیچے ہو جائیں کسی مجبوری کی وجہ سے جو کہ یہاں پہ بظاہران ایک practical مجبوری ہے تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس کو کبر کر سکتی اپنی judgment میں چھیک ہے بہت شکریہ مہر قانون ساد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے دام قتل اور دھمکیاں دینے کا کیس عمران خان کی نو مارچ تک عبوری زمانت منظور ہو چکی ہے عدالت کا عمران خان کو ایک لاکھ روپے کے زمانتی مسلکے جمع کروانے کا حکم عبوری زمانت منظور کرنے پر عمران خان نے کھڑے ہو کر عدالت کے شکریہ ادا کیا عمران خان کے خلاف نون لی کے رہنما محسن شاہنواز رانشاہ کی مدیت میں مقدمہ درج ہے تو اقدام قتل اور دھمکیاں دینے کے کیس میں عمران خان کی نو مارچ تک عبوری زمانت منظور ہو چکی ہے عدالت کا عمران خان کو ایک لاکھ روپے کے زمانتی مسلکے جمع کروانے کا حکم عبوری زمانت منظور کرنے پر عمران خان نے کھڑے ہو کر عدالت کا شکریہ ادا کیا جبکہ عمران خان کے خلاف نون لی کے رہنما محسن شاہنواز رانشاہ کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا کیا تھا اور زمان پارک کے باہر سے عمران خان کی سیکیورٹی ہٹا لی گئی ہے پولیس نے زمان پارک کے اطراف سے سیکیورٹی پوزیشن چھوڑ دی ہے اہلکاروں کو زمان پارک سے ہٹا دیا گیا ہے پولیس ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے زمان پارک کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں نے سیکیورٹی پوزیشن سنبھال لی ہے تو زمان پارک کے باہر سے عمران خان کی سیکیورٹی کو ہٹا لیا گیا ہے پولیس نے زمان پارک کے اطراف سے سیکیورٹی پوزیشن بھی چھوڑ دی ہے لیاقت انساری نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت انساری نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں تارکون ہیں وہ زمان پارک کے اطراف میں موجود ہیں لیکن اگرین ہی توہ پر تارکونان کی سیکیورٹی پوزیشن تو انہوں نے سمجھا لیا لیکن وہ اس طرح کی سیکیورٹی نہیں دیسکتے جو عمران خان کے لیے ضروری ہے آج کے جوہے وہ زلین تظامیہ نے بھی ایکسن کیا اور جو باہر کنال سے جو بینرس پلیکسز تصاویر لگی تھی ان کو بھی ہٹا آنے کی کوشش کی اس طرح ہنگامہ رائی بھی چیش ہوئی اور موڈیز نے پاکستان کی بواشی ریٹنگ کم کر دی ہے موڈیز نے پاکستان ڈیٹ ریٹنگ سی اے اے ون سے سی اے اے تھری کر دی ہے عالمی دائیگیوں کے چیلنجز اور ڈی فالٹ ریسک کو دیکھتے ہوئے ریٹنگ کم کی گئی ہے پاکستان کے ذریعے مبادلہ زخائر انتہائی کم ترین سطح پر آ گئے ہیں موڈیز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے تو موڈیز نے پاکستان کی معاشر ریٹنگ کم کر دی ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ راناس ناولہ نے کہا ہے کہ جوڈیشل کامپلیکس میں گھنڈا گردی اور توڑ پھوڑ کی گئی جس پر مقدمہ درج کر کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا جائے گا افسوس ہے کہ اس سب کے باوجود بینکنگ کورٹ نے عمران خان کو زمانت دے دی لادلے والا سلوک ہوگا تو ایسے واقعات ہوں گے وہ صاحی وال میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے جوڈیشل کمیشن میں جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی ہے گھنڈا گردی کی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک ایسا محول پیدا کیا ہے جو کہ جوڈیشلی کے بطور ادارہ کے جو ہے وہ توہین کے مترادت ہے ورکر نماغ گھنڈے جو ہے کے ساتھ موجود تھے جنہوں نے وہاں پہ جا کے زبردستی دعویٰ پولا کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس سارے سلوک کے باوجود جو ہے وہاں سے انہیں بیل جو ہے وہ دے دی گئے یعنی اس قسم کا جو سلوک ہے اس کے ساتھ یہ اتنے لاد پیار والا تو یہ پھر اس ان ان واقعات کو جنم دیتا ہے تو میں اس واقعے کی برپور مضبط کرتا ہوں میں یہ بابر کرانا چاہتا ہوں کہ آج اس نے یہ حرکت کی ہے اور اس حرکت کے بعد یہ بنتا ہے کہ قانون اپنا راستہ لے اور اس کے خلاف مقدمہ درجو اور جو بھی لوگ اس میں ملوے سے ان کو گرفتار کیا جائے اس کے اوپر دہشتگردی کی دفعات اور جیوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کرنے عدلیہ کی جو ہے وہ عزت اور تقریم کو جو ہے وہ سبوتاز کرنے کسی سے میں مقدمہ درج کیا جا رہا ہے پوری قوم اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے اس فتنے کو جو ہے وہ عدالتوں کی طرف سے جو ہے وہ ایک سپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے